آج کی ویڈیو میں محبوب کے دل میں زبردستی محبت پیدا کرنے والا محبت کا بہت ہی شدید اور نایاب وظیفہ ہے جو میرا ذاتی طور پر آزمودہ ہے بارہا کئی دوستوں سے کئی بہنوں نے اس کو آزمایا اور اللہ کا شکر ہے اس سے بہت اچھے نتائج حاصل کیے سامنے والا شخص اگر آپ کے ساتھ شدید نفرت ہی کیوں نہ کرتا ہو اور اس نے دل کے اندر یہ بات بٹھا کے رکھی ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ صرف نفرت کرنی ہے اور آپ کی محبت کا جواب محبت کے ساتھ نہیں دینا تو ایسی صورت میں آپ یہ وظیفہ کریں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا اتنا یہ شدید وظیفہ ہے اتنی اس کی شدید اور تیز ترین تاثیر ہے محبوب کے دل میں زبردستی محبت پیدا کرنے والے اور بھی وظائف عملیات تعویزات وغیرہ میں نے گلانی صاحب یوٹیوب چینل پر اس سے پہلے بھی دیئے ہیں کچھ دوست آباب کو اس بات پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب سامنے والا شخص آپ کے ساتھ محبت کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر آپ زبردستی اس کے دل میں محبت کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک لحاظ سے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس شخص کو اپنے سامنے رکھ کے یا اس شخص کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچا جائے جو کسی کے ساتھ شدید محبت کر رہا ہے اور اس کا مقصد بھی جائز ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے شخص کے ساتھ اس کا جائز تعلق نکاح کی صورت میں بن جائے ہر طرف سے وہ کوشش کر رہا ہے اس کو یقین دہانی کروا رہا ہے اس کے باوجود وہ شخص اگر اس کی محبت کا جواب محبت کے ساتھ نہیں دے رہا تو ایسی صورت میں اپنا جائز مقصد حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ایک ایسا وظیفہ کر لیتا ہے جو وظیفہ بھی نوری ہے اس کے اندر کوئی صفلی یا کالا علم سے متعلق کوئی بات نہیں ہے اور نہ ہی گلانی صاحب یوٹیوب چینل پر کالا علم یا صفلی علم سے متعلق کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص ایک ایسا وظیفہ کرتا ہے جس سے اس کا جائز مقصد حاصل ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کو یہ وظیفہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے اور اسے اپنا جائز مقصد حاصل کرنا چاہیے کچھ دوستوں کو یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ آپ کمنٹس کا جواب نہیں دیتے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سب کے تمام کے تمام کمنٹس خود پڑھتا ہوں آپ کمنٹس میں جو سوالات کرتے ہیں وہ وہ سوال ہیں جن کے جوابات میں پہلے ہی کمیونٹی پوسٹ میں دے چکا ہوں گلانی صاحب یوٹیوب چینل کی کمیونٹی ٹیب میں آپ جائیں وہاں پہ سوال جواب والی ایک پوسٹ ہے اس کے اندر آپ پڑھیں جتنے بھی سوال آپ کرتے ہیں ان سب کے پہلے ہی جوابات میں نے وہاں پہ دے رکھے ہیں اگر کوئی ایسا سوال کیا جائے جو پہلے وہاں پہ نہیں ہے تو میں اسی پوسٹ کو ایڈٹ کر کے اس کے اندر وہ سوال اور اس کا جواب شامل کر دیا کرتا ہوں تاکہ آئندہ آنے والے بہن بھائی جو سوال کریں ان کو پہلے ہی اس کا جواب وہاں پہ مل جائے آج کی ویڈیو میں دیا جانے والا وظیفہ ایک آسان وظیفہ ہے لیکن اس کی تاثیر انتہائی شدید ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سامنے والا شخص اگر یہ ارادہ بھی کر کے بیٹھا ہو کہ اس نے آپ کے ساتھ محبت نہیں کرنی تو ایسی صورت میں بھی وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے ساتھ محبت کرے بلکہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ شدید محبت کریں اور جائز مقصد یعنی شادی کا مقصد جلد از جلد پورا کریں اس وظیفہ کو کسی بھی دن کیا جاتا ہے لیکن اس کے کرنے سے پہلے لازم ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ خیرات چاہے کم یا زیادہ اس کی مقدار کا تیونہ آپ نے خود کرنا ہے وہ اللہ کے رستے میں ضرور دیں اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کسی بھی خاموش جگہ پہ بیٹھیں کوئی آپ کو بلائے نہیں وہاں پہ بیٹھ کے محبوب کا مکمل تصور کر کے اگر محبوب کی تصویر آپ کے پاس ہے تو صرف اس پہ تصور حاصل کرنے کے لیے اپنے سامنے اس تصویر کو رکھ لیں اور ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے ایک سو اکاسی مرتبہ یہ عظیمت پڑھنی ہے اس کو پڑھتے ہوئے تمام وقت میں محبوب کے دل کا تصور رکھنا ہے کہ اس عظیمت کے موکلات آپ کی محبت آپ کے محبوب کے دل میں زبردستی داخل کرتے جا رہے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا محبوب آپ کے ساتھ شدید ترین محبت کرتا ہے اس عظیمت کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے ایک تصویر یا ودودوں کی لازمی پڑھنی ہے ایک تو یہ کہ اس وظیفے کی اپنی تاثیر ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ نے پہلے عظیمت پڑھی اس کے ساتھ جب یا ودودوں کا وظیفہ شامل کر دیا جاتا ہے تو اس پہلے والے وظیفے کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس وظیفہ کو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے لیکن اگر منگل کے دن کے علاوہ کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کریں تو زیادہ بہتر ہے صرف ایک دن کر لینا بھی کافی ہے لیکن آپ اس کی تاثیر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو تین دن سات یا نو دن تک بھی اس کو کر سکتے ہیں نو دن سے زیادہ آپ اس کو نہ کریں ایسی صورت میں پھر اس کی تاثیر اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے آخر سامنے والا شخص بھی ایک انسان ہے مقصد اس کے دل میں محبت پیدا کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو محبت میں پاگل ہی کر دیا جائے اگر آپ کو اس عمل اس وظیفہ کی اجازت چاہیے تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ